اسلام علیکم فرینڈز ویلیکم ٹو ہوتوڈیک اگر آپ اپنے کسی بھی پرسنل فائل یا فولڈر کو اپنے پی سی یا لیپ ٹوپ میں ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ونڈوز کے بلٹن فیچر کو ہی یوز کرتے ہیں لیکن جو پرسن اس فیچر کے بارے میں جانتا ہے وہ ایزیلی آپ کی کسی بھی پرسنل فائل یا فولڈر کو ایکسس کر سکتا ہے سے دیکھ سکتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ونڈوز کے ایک امیزنگ سوٹوئر کے بارے میں بتاؤں گا جس کی ہیلپ سے آپ اپنے کسی بھی فائل یا فولڈر کو سیکیورٹی لاکھ لگا سکتے ہیں اور جب تک آپ اس کا ڈیڈیکیٹڈ پاسورڈ اسے پروائیڈ نہیں کریں گے تب تک وہ فائل یا فولڈر کوئی بھی ایکسس نہیں کر سکتا اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی فائلز کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس سوٹوئر کی ہیلپ سے ہائٹ کر سکتے ہیں اور جب تک آپ اسے پاسورڈ پروائیڈ نہیں کریں گے کوئی بھی اس فائلز کو ہائٹ نہیں کر سکتا یہ کافی امیزنگ سوٹوئر ہے اور ایم بی کا بھی نہیں ہے صرف سکسٹی ایم بی کا یہ سوٹوئر ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دکھئے گیا ویڈیو کے انڈ پر آپ کے لئے ایک پرو ٹپ بھی ہے تو چلتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ملے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ٹیکسی ریلیٹیڈ آنے والے نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو انسٹال کر لینا ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ دسکرپشن میں سے ایزیلی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسٹال کرنے کے بعد جب آپ کو اسے اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ نے ایک ماسٹر پاسفرڈ کرنا ہوتا ہے یہ وہ پاسفرڈ ہے جو آپ کے اس سوٹوٹ کو اوپن کرنے کے لیے رقائر ہوتا ہے ماسٹر پاسفرڈ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کو اس کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر ہوم کی ٹیپ پر توپ پر آپ کو اینیبل اور ڈیسیبل کا ایک اپشن مل رہا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے اسے ہمیشہ اینیبل ہی رکھنا ہے اگر آپ اسے ڈیسیبل کر دیں گے تو اس سوٹوٹ کی طرف سے آپ کو کسی بھی قسم کی پروٹیکشن نہیں ملے گی تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ یہ اپشن اگر ڈیسیبل ہے تو اسے اینیبل کر دیں تو جس بھی فائل یا فولڈر کو آپ سیکیور کرنا چاہتے ہیں اسے آپ نے ڈریک اینڈ ڈروپ کرنا ہے اس سوٹوٹر میں اس کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ اپشن مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو انپروٹیکٹ ہائیڈ ہائڈ پاسورڈ اینڈ ہائیڈ اس طرح سے اپشن مل جاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر پاسورڈ پر کلک کرنا ہے پاسورڈ پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو دو اپشن دے دے گا کیا آپ ماسٹر پاسورڈ کے ساتھ اسے پروٹیکٹڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا کسٹم پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ یہاں پر نیا کسٹم پاسورڈ ہی لگائیں اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے آن پر ہی بتاؤں گا پاسفورڈ کریئٹ کر لیں جو بھی اس لیے لگتا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لئے کسی کو بھی نہیں پتا ہو یہ سیکیور ہے آپ کے لئے تو وہ پاسفورڈ آپ کریئٹ کر لیں پاسفورڈ کرنے کے بعد پاسفورڈ پروٹیکٹڈ ہو جائے گیا اس کے بعد اگر آپ اسے ہیڈی بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاسفورڈ انہیڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ صرف ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں اب باتیں ہیں کہ اگر آپ نے کسی فائلز کو ہائیڈ کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کا بھی پروسہ سیم ہی ہے آپ نے فائلز کو یہاں پر drag and drop کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ہائیڈ کی اپشن پر اسے جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کی جو فائلز ہے وہ ہائیڈ ہو جائیں گے کوئی بھی شخص اسے نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ آپ کے اس سوفٹر میں آ کر اسے انپروٹیکٹ نہ کیا جائے اس کے بعد سیٹنگ میں جا کر آپ جو آپ کا ماسٹر پاسفرڈ ہے اسے اگر آپ چین کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے جو اپشن ہے وہ اس نے ڈیفالٹ پر ہی رہنے دیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرو ٹک آپ کے لئے کیا ہے جب بھی آپ ماسٹر پاسفرڈ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ دھیان دینا ہے کہ جو ماسٹر پاسفرڈ ہے اسے آپ شورٹ رکھیں اس کا بینیفٹ یہ آپ کو ہوگا کہ اگر آپ کو کسی فولڈر کا پاسفرڈ بول کی گیا ہے تو آپ اسے یہاں پر اس سوفٹر میں آ کر یہاں سے رموو کر سکتے ہیں اور دوبارہ پاسفرڈ پرٹیکٹ کر کے ایک نیا پاسفرڈ لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ماسٹر پاسفرڈ بول گیا نہ ہی آپ اس سوفٹر کو اننسٹال کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ اسے اننسٹال کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ سے پاسفرڈ رکوائیڈ کرتا ہے تو میک شئر کریں کہ آپ کو جو ماسٹر پاسورڈ ہے وہ ایزی ہو آپ کو ایزیلی ریمیمبر ہو اور جو نیکسٹ اپلیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی کسی بھی جو پاسور پروٹیکٹیڈ فولڈر ہے اسے آپ اپن کریں اس کے بعد جب آپ اپنی پیسیز کو شیٹ ڈاؤن کریں یا اس فائلز کو جہاں وہ کروز کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک پوپو پائے گا آپ نے یہاں پر ہمیشہ اسے یس پر ہی کلک کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو فولڈر اپن ہوا تھا وہ اگین جو ہے وہ پاسور پروٹیکٹیڈ ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہے تو ویڈیوز کو لائک دور کرے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تیل دین گوڈ بائی ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں